بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل عبدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم اللہم قینا فی الدین آمین جو ہم ایک کتاب کر رہے ہیں کہ جو لیول ہے دوزہ کے کتنے لیول ہے اور کس طرح اس کے صفات کیا ہے وہ سارے ڈیٹیلز آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے ابھی تک جو ہم کور کریں بہت سارے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل بتایا گیا اور ڈیفرنٹ ہوں اس میں آیتیں کور کر رہے ہیں کہ کس آیت میں کیا بتایا جارہا کہ دوزہ کا کیسا اس کا وہ ڈیٹیلز اس کی ہیٹ کتنی ہے اور کتنا اس کی زیادہ سیویارٹی ہے یہ سارے چیزیں ہم کچھ چیزیں کور کر چکے لیکن آج کے لیسن میں ہم کور کریں گے تو آج کے اس میں لیول دیکھیں گے اور اس کا ڈسکرپشن دیکھیں گے کہ کس طرح اس کا ڈسکرپشن ہوگا اور جیسا کہ کچھ آیتیں آپ کو پتا ہے جس میں بتا جاتا ہے تو جو منافق ہے لوور لیول میں جو ایک گڑا بولتے ہیں اس میں ان کو ڈالا جائے گا اور پھر اس میں کیا ہے اور ان کے لیے کوئی بھی ہیلپر نہیں ہے کیوں نہیں ہے ان کے لیے کوئی ہیلپر کیوں نہیں ہے کیونکہ اس دنیا میں ان لوگ کیا کرے لوگوں کو دھوکہ دیے تو ویسی ہی آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہوں گا کہ ان کے لیے کوئی ہیلپ نہیں رہنگی تو اب جب ہم دیکھتے کہ کس طرح یہاں پر ڈسکرپشن بتا جا رہا ہے اور جب دیکھتے کہ کتنی زیادہ سیویارٹی ہے جیسا جنت کے بارے میں جب ہم لرن کرتے تو خوشی ہوتی کہ اچھا جنت کا ایسا ڈسکرپشن ہے لیکن یہاں پر بتا جا رہا ہے لیکن کس کے لیے ہے ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے عمل سالح آتا لیکن یہاں پر کیا ہے ایمان والے نہیں ہیں لیکن بات جو آری عمل سالح کی نہیں آری یہاں پر کیا آری کہ مینن نار آری کہ ان کو فائر میں تھرو کیا جا رہا اور ان کا اینڈ ریزل کیا ہے بہت برا ہے تو کیا ہے لویس ڈیپت میں بولتے کہ گڑے میں ان کو ڈال دیا جائیں گا مینن نار دوزف کا گڑا ہے یہ اور یہ بہت برا گڑا ہے مطلب ان کے لیے کوئی ہیلپ بھی نہیں ہے اب دنیا میں کیا ہوتا کچھ بھی چیز ہے تو کیا کرتے ایک دوسرے کی ہیلپ لے لیتے اچھا تو مجھے یہ ہیلپ کر سکتے کیا تو لوگ بولتے کہ ہاں ہیلپ کرو لیکن وہاں پر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی آپ کوشش کرتے کسی نہ کسی کی مدد اللہ تعالیٰ ہی مینس بناتا مدد ہم کوشش دنیا میں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا پھلے تائیدہ کیامل کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کلیرلی بتا رہی کہ کوئی ہیلپر نہیں رہی گا جب اللہ تعالیٰ ہی ہیلپ نے کرے تو یہ دنیا میں جو بھی مینس ہے وہ کیا کام آنے والے ہیں کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے جیسا کہ جو اچھے عمل کریں گے اور برے عمل کریں گے ہر انسان کے لئے ڈکریز ہے لیولز ہے پوزیشنس ہے لیکن ممہ آمیلو عمل کے ساتھ ہے جو پوزیشنس بھی ملیں گے اب دنیا میں بھی کیا ہے کسی کا بہت ہائے پوزیشن رہتا اس کی ہائے اتھاریٹی رہتی اور اس کی لئے لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ کے کام بھی کرتے اس سے ڈرتے بھی ویسی ہی دنیا میں جب اللہ سے ڈریں گے اور رائچے زندگی گزاریں گے تو آخرت میں کیا ہے آپ کا فیدہ ہے وما رب کا بغافلین اما یاملون تو بول رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ عنویر نہیں ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں سمٹائمز کیا ہوتا دنیا میں رائٹ اوے آپ جو بھی کوشش کرتے اس کا آپ کو رائٹ اوے عجر نہیں ملتا you feel bad sometimes لیکن جب آپ کے دماغ میں یہ رہتا کہ نہیں یہ تو عجر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو then you will be fine کیونکہ دینے والا تو اللہ ہی ہے ہم انسانوں سے ہم کیوں امید رکھتے کہ انسان ہم کو کوئی چیز دینا ہے جب اللہ سے ہم امید رکھتے تو ہمارے کو یہ یقین ہو جاتا کہ نہیں ہم یہ جو بھی کر رہے ہیں for the sake of اللہ تو دنیا میں ہو سکتا کہ آپ کو اس کی چیز کو acknowledge بھی نہ کرے اور لوگ آپ کو بتائے بھی نہیں but is it possible انداخرہ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is saying I know what you are doing it so اللہ سبحانہ اللہ is acknowledging that when اللہ is acknowledging that اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ acknowledge کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے سب سے زیادہ important چیز ہے تو یہ جو چیز recognition ہے نا دنیا میں بعض لوگ بہت سارے کام کرتے اور سمجھتے کہ ان کو وہ recognition ملنا ہے ان کو وہ نام ملنا ہے لیکن ان کو آخرت میں کچھ بھی ملتا ان کو نہیں ملتا کیونکہ ایک مومن یا مومنہ ہمارے ایک believer کا سونچ کیا ہے کہ اس کی سونچ یہی رہتی کہ نہیں مجھے آخرت میں اس کا بدلہ چاہیے ہو سکتا آپ کو دنیا میں کوئی چیز اس کی نہیں مل رہی ہوگی but you know larger goal کیا ہے آخرت میں but Allah says that you know whatever you are doing it Allah knows about it so that's a good thing you know being a مومن and مومنہ we know that Allah is acknowledging that so Allah سبحانہ اللہ پھر آگے فرماتے مطلب بہت سارے اس میں آیتیں کوٹ کی گئی جیسے کہ جس میں بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا لوگوں کو کیا ہے جب اللہ is pleased with you تو اللہ will give you the جنہ but اللہ is angry تو اگر کوئی چیز بھی پرسو کر رہے ہیں the pleasure of اللہ چاہ رہے ہیں تو اس کے جیسا کام بھی کرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو سخت کیا ہے one kind of anger ہے اب اللہ تعالیٰ ہو گئے اور ان کے جو اللہ اور رسول کے بتائیو احکامات ہم نہیں کر رہے ہیں اس کے against کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو anger دلانا ہے تو ان کے لیے کیا ہے تو مہاوہ جہنم ان کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے اور ابی سل مسیر کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کی جو جائیپنا ہے کتنی بری ہے جب ہم گھر دیکھتے تو we look for so many things یہ تو دنیا وی گھر کی بات ہو رہی چند سال رہنے کی بات ہو رہی لیکن this بسیر بیما یا مل یہاں پر بھی کیا بھول رہے کہ جو لیول ہے جو اللہ بتا رہا ہے اند اللہ اللہ کے نزدیک کیا ہے اللہ بسیر اللہ بسیرت والا ہے دیکھنے والا ایک کیا ہوتا رہا دیکھنا but this is like you know اللہ اللہ انسائیٹ آؤٹ سارے چیزیں دیکھنے والا ہے اللہ بسیرت والا ہے بیما یا مل اگین the same thing has been mentioned عمل کی بات ہو رہی تو عمل is so important it's just not verbalizing کے لائلہ اللہ محمد و رسول اللہ لیکن عمل میں کیا ہے actions میں کیا ہے کیا ہم نماز قرآن پڑھ رہی اب نماز قرآن رہے آسکار کر رہے so and so forth but you being very mean and bad towards the people that's not it because اللہ will see your this is like you know جیسا ایک سال ہو رہا تو آپ کا پورا ڈیٹا آپ دیکھتے یا آپ tags فائل کر رہے ہیں یعنی تو آپ کا ایک معنی میں پورے سال کا آپ کس طرح actions تھے every like ramadan time do we take our jiaizah this is like more awareness right every night تو کرتے لیکن جب ramadan کے time میں کہتا okay i am still alive allah has given me chance کے اچھا میں اور اچھے عمل کر سکتی ہوں اور لوگوں کو ماف کرنا forgive کرنا and you know also سوچتے کہ اور میں کس طرح excel کر عبادت میں عبادت میں excel کر لیا تو کچھ چیزیں ہر انسان کی کمزوری رہتی right تو وہ کمزوری پہ ہم overcome کرنا چاہتے we don't have to tell the whole world it's between you and Allah every person has their own کوئی نہ کوئی کمزوری ہو سکتی کوئی بھی چیز ہو سکتی it could be right کہ بہت زیادہ بچوں کے اس میں time spend کرنا اس میں عبادت میں ڈیلے کر دی sometimes کیا ہوتا like you know this could be explained in a detail manner like you get married and before marriage you were so righteous you were doing the namaz on time and so on but as soon as get married آپ کے چیلرن ہوتے پھر اس کے بات کیا کرتے آپ خزا کرتے خزا کرتے کرتے پھر سوچتے کہ نہیں میں بعد میں پڑھ لوں گی ابھی تو ابھی میں اس کا ڈائپر چینج کری میرا تو کپڑے بھی سری نہیں ہیں اب شیطان کیا کرتا انسٹی کرتا بات دماغ میں دالتا یہ وہ اب سیم تھی ایج میں بھی ہو سکتی ایج میں ڈیفرن پرابلم ہو سکتے انسان کا سب سے برا کیا ہے اس کا نفس ہے وہ اپنی نفس کو جسٹی فائی جب کرنا شروع کرتا تو پھر اس میں کیا ہوتا اس میں کیا رید ہو جاتا تو اگر ہم عمل سے چھوکتے دیز آر دیز پیٹس ہی زندگی میں یہ پیٹس کو کلوس کرنا ہے تو ایٹ کود بھی ایٹ ایٹ ڈیپینڈ کہ ہم ایمان کے ساتھ عمل سالک کرنا چاہ رہی عبادت وں میں ایکسل کرنا چاہ رہی اور اس کو ایکشن میں لانا چاہ رہی جب ہم ایکشن میں لاتے نا سم ٹائمز کیا ہوتا آپ پڑھ لیتے سب کچھ کرتے لیکن ایکشن میں لانا مشکل ہو جاتا پوری زندگی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا چاہ رہی چھوٹی سی مثال رہی تھی وقت پر نماز پڑھ رہ تھی ایکشن نہیں کر رہ جیسا نماز کے لیے کہ ہم نماز پڑھ رہی اور ہم نماز پڑھ میں بلی now you can do it just do the وزو if you are clean اگر آپ جا کے like you know after you know when you go to the wash room you are using water you are cleaning yourself purifying yourself اگر ویسا بھی نہیں آپ بلکل ساتھ سترے اپنے آپ کو رکھتے تو وزو کرو اور نماز پڑھ نیل پالیش ہے نیل پالیش نیل نکال دو اور وزو کر کے نماز پڑھ دو وہ ڈیٹیل میں ہم نیل پالیش حلال ان حرام that's not the thing we are right now we are talking about کہ چیزوں سے ہم عمل میں رکھ جاتے تو دیر ان دن ویسے ہی ہجاب کی بات ہے ویسے ہی کئی چیزیں ہیں انسان کو عمل کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا لیکن کوشش کرنا ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے seven gates of hell fire eight gates of jannah so here لہا سب اتو عووا بلی کلی باب من ہم جز مقصوم تو یہاں پر بتا رہے seven gates ہے every gate کیا ہے اس کے followers ہے portion designated کر دیا گیا ہے جز کیا ہے جیسے ہم بولتے اچھا پہلا جز دوسرا portion of it تو کیا ہے عووا باب کی جمع ہے لہا سب اتو سب دروازوں کے لئے بول رہے کہ بین ہم ان کے لئے ایک یعنی کے portion designated کر دیا گیا ہے جنر جانے کے لئے روزیدار کو باب رہیان سے ان ٹرمیلری رائی the same way people who are going to hellfire they have that characteristics which we don't want right تو یہ اگر ہم شعوری طور پہ ہم اچھے عمل کرے اور اپنے آپ کو protect بھی کرے انسان اچھے عمل تو کرتا لیکن کیا یہ pits میں گرنے سے اپنے آپ کو روک سکتا کیا یہ antivirus اپنے اوپر لگا سکتا کہ ہر بار کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے don't no big no signs ہے جب yellow sign آتی تو لوگوں میں اگر اٹھ رہے اس کے وجہ سے آپ کوئی چیز میں carried away ہو رہے stop yourself it could be anything so those are things mentioned کہ کیا کیا چیزوں سے hellfire میں تو اس میں بتا جا رہا جہنم میں کیا لذا hudama saeer saqr jaeem havia یہ سارے چیزیں ہیں جو hellfire کے بارے میں بتا جا رہا ہوں ایک ایک hellfire کی جو place ہے ایک door کی اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو it has so much severity in it and the most common things will be talking about you know how torture کیا جائیں گا hellfire میں کی companions کیا رہیں جیوز christians رہیں گے یعنے تو hypocrites رہیں گے اور lowest level of the hellfire میں کہیں گے where we started the ayah you remember asfallah safirin wali تو اس میں کہہ lowest گڑھا رہیں گے اس میں hypocrites رہیں گے کیوں hypocrites کیونکہ اس دنیا میں ان لوگ اپنے آپ کو good سمجھے اپنے آپ کو کچھ سمجھے وہ hypocrisy بھی کیوں رہتھی صبح کچھ بول رہے شام کچھ بول رہے ایمان لا رہے ایمان نہیں لا رہے کیونکہ ان کے اندر ایک kind of disease ہے because of that disease so اللہ will be throwing them into the نچھلے گڑے میں اور پھر اس کے بعد hypocrisy کے بارے میں بتایا گیا پھر اس کے اوپر کس طرح canopies رہیں گے ذوللم مین النار تو ان کے اوپر لہم من فوق ہیں تو اوپر بھی کیا ہے اوپر بھی جب چھت جیسا چھت ہم دیکھتے اوپر پھر باہر نکلے تو سکائی دیکھتے لیکن ان کے اوپر کیا ہے ایسی canopies ہے جو کہ اگدم گرمی والی من تحت ذلل اور اس کے بعد اتنی زیادہ سیویاریٹی ہے اور لیکن اگر ان لوگ اس میں layers of fire ہے canopies heat up and this the more and more severity will be there the 70 times more ہے اور darkness کا ہے ذل of the hell fias اتنی زیادہ darkest of dark ہے جیسا سورہ نور میں اقیت آتی کہ تم ہاتھ نکال کے دیکھو dark night میں you would not be able to see your hand when you are near the water تو ویسے ہی سی شور پہ ہے اور آپ کو بلکل اندھیری رات ہے پھر بھی آپ کو کالا اتنا اندھیر ہے کہ آپ کو hand بھی نظر نیار رہا ویسے ہی اس میں اتنا ڈاک رہیں گے اور پھر یہ کیا ہے اتنا difficult اس کے اندر راستہ ہے سٹیب ڈاؤن ہے سی اندھی ڈی لیول ہے اندر ہندر ڈی لیول کے جنت کے بکر جو خوبصورتی ہے جنت کی بیاند ابر ایک سکٹیشن ہے ہیل فائر کے بارے میں کیا بتا رہا ہیل فائر اتنی بری ہے اتنی زیادہ ہیٹ اپ کری ہے اتنی سٹیب ڈاؤن ہے ماؤن کی طرح ہے اور ایک ڈریم میں دیکھتے کہ اتنا زیادہ سٹیب ڈاؤن ہیٹ اب اور ہیٹ پیپل ہیٹ بیاند تو ان کو کیسا اللہ سبحان اللہ طلعہ کریں تو نیکس چپٹر کیا ہے ہیل کی جو ڈیپتھ ہے کتنی زیادہ ڈیپتھ رہیں گی کتاب توحید تو اس میں جو چپٹر کلیے تھے جس میں بتایا گیا تھا جو اللہ چاہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ چاہے ایسا کبھی نے کہنا رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ رسول ہے اور وہ بشر تھے تو جو اللہ چاہے اور رسول چاہے نہیں وہ خاتمین نبیین تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئے تو ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے وہ شرک ہے اور اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہے تو ہم اس کو درست کر لینا چاہیے جب ہم یہ learn کر رہے ہیں learning is just not taking it to yourself right اگر آپ سمجھ یہ کہ آپ کے پر bagage ڈالتے جا رہے ہیں آپ کا memory فل ہو جان right تو وہ memory کو کیا کرنا ہے آپ کو pass on کرنا ہے this is like a good deed you know knowledge آپ جتنی بارٹنگے بڑھتے جائیں گی اگر آپ کو یاد نہ رہتا تو آپ اس کو لکھ لیجیے لکھ لے کے آپ رکھے کہ اچھا this is the thing زمانے کو گالی دینا حقیقت اللہ تعالی کے جو باتیں ہیں اس کے اعتراض کرنا ہے اور اللہ does not like that زمانے کو گالی دینا in sense like you know for example what is it we already did this chapter i'm just doing the quick review about that کہ اب گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے don't start complaining that بول سکتے گرمی ہے آج کا temperature یہ ہے but زمانے کو برا بولنا یا زمانہ یا تائم کے لئے برا بولنا ویدر کو بلا برا بولنا یہ چیز منع کی گئی ہے تو there's nothing wrong weather کے بارے میں بات کرنا sometimes ہوتا آپ travel کر کہ چلے جاتے آپ سمجھے کہ eastern zone میں آپ very used to ہے کہ تھنڈی موسم کے آپ آدھی ہے اب وہاں پر آپ گئے تو بہت زیادہ آپ کو feel ہوتا کہ it's so hot لیکن have you ever think about hellfire کی جو گرمی ہے اس کے وجہ سے کیا ہوں گا the other day i was just saw a caption on facebook this reminds me that a lady was covering herself from top to bottom with the veil and everything hijab کے ساتھ and nikhaab کے ساتھ the other was asking don't you feel gormi she was saying that hellfire کی gormi سے ڈر لگتا this is allah teala ke a ikam covering myself properly in this world because of that which is remind to you to here what is gormi or sardy is not atiraz in the gormi in the time changed now 4 if the Things you and our session which every week we are trying to improve our salah so just implementation is most important thing کیونکہ ہم سب یہ نے سوچ سکتے کہ اچھا میری تو نماز بہت اچھی ہو گئی نہیں we are learning in that we are in the process جب تک ہم اس دنیا میں ہیں we are learning تو یہ بھی one of the thing ہے کہ ہم کوشش کرنا ہے کہ زمانے کنے بولنا سردی گرمی it's part of our life that's the beauty of it اور جب سردی رہتی چھوٹے چھوٹے دن رہتے اور اس میں ہم کیا کرتے بہت سارے جو ہمارے چھوٹے وے روزے ہیں اس کو مکمل کر لیتے عبادتوں میں ایک ہی وضو سے دو نمازیں ہوتے اب اس میں کیا ہے کئی بار ہم وضو کرتے یہ بھی ایک خوبصورتی ہے دین کی تو ہر حال میں اللہ کا ہمشکر آدھا کرنا اب جو بھی کوئی انسان سمجھئے کہ اپنے آپ کو لخب لگانا چاہرہ کہ میں king ہوں یا میں کوئی queen ہوں یا بادشاہ ہے یا ایسے لخب ایسے ٹائٹل وہ منا کیا گیا ہے دین میں کیونکہ یہ سارے چیزیں ہی کیوں کیوں منا کیا گیا ہے کیونکہ انسان اپنے آپ کو پرومنیٹ سمجھتا یہ سوچتا کہ اچھا دیکھیں میرے کو یہ ٹائٹل دیا گیا بکوز ای اوڈ بکوز بکوز مائی ڈیزر تو جو خارون تھا وہ بھی کیا کہتا کہ یہ تم کو اتنا زیادہ تمہارے پاس تریشر ہے تمہارے پاس ساری دولت ہے تو بولتا کہ نہیں یہ تو بکوز مائی ڈیزر مائی ڈیزر مائی ڈیزر مائی ڈیزر مائی ڈیزر مائی ڈیزر تو ویسے ہی تو اگر کوئی اپنے آپ کو چاہتے کہ ہم پرومنیٹ ہو ہمارا یہ ٹائٹل I am not talking about کے رسپیکٹ میں کوئی چیز جو ٹائٹل لگاتے we are not talking about that اب جیسا کہ کوئی لرنڈ پرسن ہے تو اس کو کیا کہیں گے شیف کہیں گے because we want to make sure کہ we are giving that respect to that person کوئی حافظ یا حافظ اس کو وہ ٹائٹل دیں گے there is nothing wrong in that لیکن جو دولت کے وجہ سے یا ردبے کے وجہ سے highness your highness king queen that kind of thing is forbidden in the islam اور اسماؤل صفات کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا جو 99 names of Allah سبانہ اللہ تالہ ہے اس کو جو صحیح names ہے وہی use کرنا ہے اور اس کی صفت اللہ سبحانہ اللہ تالہ سمجھے کہ رحمان ہے اور رہیم ہے وہ چیز آپ compare نہیں کر سکتے اور یہ نہیں بل سکتے کہ ہاں even doctors are merciful they are doing the treatment تو ان کے اندر بھی بہت mercy ہے you can't compare that with normal human being جو اللہ تعالیٰ کے attribute سے صفات ہے اس کو سیکھنا بھی ہے اور اس کو سیکھ کے وہ نام لے کے جب ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا answer ہو جائیں گے اب جیسے کہ ایتل کرسی ہے یا سورت الحشر کے last آیتیں ہو اللہ 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 جو اس میں بھی اسمہ الوسنا کے نام آتے ایتل کرسی میں بھی اس میں عظم کہتے اس کو وہ اچھے اچھے ناموں سے جب آپ دعا کرتے تو آپ کی دعا answer ہو جاتی تو ہم یہ کوشش کرنا ہے اچھے نام لیکن خود سے من گھڑک چیزیں بنا لینا that is not the deen deen یہ نہیں ہے کیوں ہم اس کی تعلیمات لے رہے ہیں انشاء اللہ tomorrow will be that session for اس مول حسنا تو کیوں ہم یہ تعلیمات لے رہے ہیں تاکہ وہ صحیح نالج تو جو those who learn it 99 names of اللہ ان کے لئے جنت ہے but you have to understand those names اور incorrect names نیلن کرنا ہے جیسا کہ ہم درود پڑھنے کی بات ہوتی درود ابراہیم لیکن کچھ لوگ بلتے درود تاج درود لکھی وہ تو انکریک درود ہے وہ نہیں وہ تو man made ہے وہ لوگ کچھ لوگ غلط باتیں اس کو print out کر دیئے تو ویسے چیزیں نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ کی خورانی مجید اور رسول اللہ صلی اللہ کا مزا خورانے والے شخص کا حکم مطلب اگر کوئی سمجھ کہ کوئی مزا خورانے تو وہ محفل دیر دن دیں وہاں سے اٹھ جانا ہے کئی اور چلے جانا ہے تو یہاں پر سور توبہ کی آیت میں بتا جا رہا ہے اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو کہیں کہ ہم تو یوں ہی باتیں کر رہے کیونکہ ان لوگ کیا کر رہے مزا دل لگی کرتے ہیں آپ ان سے کہ دیجئے کہ تمہاری دل لگی اللہ تعالیٰ کی اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے لئے رہے گئی ہے مطلب تو یہاں پر بتا جاتا ہے جب ان سے سوال کیا جاتا سال سا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں تو کیا اللہ کی آیتیں اور رسول کا مزا کو اڑھیں گے تو خون تم تستہ زی ہون تو خزوہ سے ہے کہ کسی بات کو مزا تو بہت سارے ایسے جوگ ساتھ جس میں گوڈ کے بارے میں آتا یا میسنجر کے بارے میں آتا دو نگیٹیف پروپوگنڈا بھی نہیں کرنا ہے تو پوزیٹیف کرنا کرییٹر is there we all are creation تو پھر ہم اس کا مزا ایسا اڑا سکتے سمتیمز پیپل ٹاک سکتے اسلام میں اتنی سختی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بات ایسی بیان کرتے دو انتیل 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 ٹوپک اور پروفیت سلیل اکثر آیشہ رضی آیشہ رضی مارید فور ایسی او پرسنل تین تو وہ کمب خبیلوں کو پورا کانورٹ کرے تھے وہ انکا مقصد تھا رسول اللہ سلیم کا تو جب ہم سیرت پڑھیں گے یہ باتوں کو سمجھیں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیا ہوں گا اگر کہ وہ ٹینیجر نہ کہ ان کے پیرنٹس تو غلطی کیا ہے ان کے پیرنٹس بھی وہ توجہ نہیں دلاتے جب آپ کلوزلی یہ چیزیں دیکھتے تو آپ کا دل لگتا کہ پھٹ جائیں گا سمٹائمز آپ سوچتے کہ آپ نون مسلم کو یہ بات کنوے کر رہے ہیں مسلمان ہی اپنا قبلہ درست نہیں کر رہے ہیں تو اگر صحیح تعلیمات رہیں گی صحیح بات سیکھیں گے اور اتنی بولنیس کیوں نہیں ہے ہمارے اندر بولنے کے لیے یا وہاں سے لیسٹ ایمان کا درجہ تو ہم رکھ سکتے کہ وہاں سے ہٹ جائیں رائی تو جب بھی اللہ اور رسول کی مزاق کی بات ہو رہے تو وہ سیم آیت has been quoted in the and also جو نوٹس اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ never sit with them until unless they change the topic and try to tell them لیٹر آن کیا ہے اگر اس کے آپ ڈیٹیل میں جائیں گے اس کے lectures جو ہے جو explanation ہے because this book has been explained with بیٹھنے سے ہماری خیالات بھی change ہو جاتے اور ہم بھی ایسے ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے جو کہ اللہ سبحان اللہ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر نا ہے اللہ پہ ہم پورا یقین کنوکشن یقین کے ساتھ ہم بریف کرنا ہے جزاک اللہ خیر سبحان اللہ بھی دکھ موسیقی